نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیو جبوچ انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پنکچ یادب تمام بیماریوں سے آپ کو روبرو کراتے ہیں ساتھی ڈاکٹر سے بھی پرامرش لیتے ہیں کہ آپ کی جو بھی سمسیاں ہے وہ اس کارکرم کے مادیم سے دور ہو سکے اسی کے ساتھ ڈاکٹر سے بھی آپ سے باتشیت کے دوران یہ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی بیماری آپ کو گرست ہے آپ بیماری سے وہ کہیں نہ کہیں اس بیماری سے آپ کو نزات مل سکے اور آج ہم جو اہم ٹاپک لے کا آئے ہیں وہ ہے ہمارے پاس اسکن کا کیونکہ اگر آپ کی اسکن سوسط ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگیں گے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی سب سے پہلے ہماری اسکن سے ہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اچھا روگوشی شک یہ شیوالی سیٹھی جی ڈاکٹر شیوالی سیٹھی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ووچ انڈیا پر سب سے پہلا سوال تو یہی ہے میرا کی اگر بات میں اسکن کی کروں کیونکہ اسکن سب سے شروعاتی ہوتی ہے اگر ہم خوبصورتی کی بات کریں اسکن سوسط ہے تو جاہر سی باتیں ہم دکھنے میں بھی سندر لگتے ہیں لیکن جس طریقے سے اب سمیں بدل رہا ہے لوگوں کے جو دن چرہ کی بات کروں اس میں کہیں نہ کہیں پریشانیاں اسکن کو لے کر آ رہی ہے آپ کے پاس بھی مریج آتے ہیں آخر کار کیس طریقے کی بیماریوں سے گرست ہیں ان دنوں میں مریج فرسٹ فال جیسے ہمارا انوائیمنٹ بدلتا جا رہا ہے لائف کی سیچویشن بدلتی جا رہی ہے ہمارے اپلیکیشن آف چیزیں بدلتی جا رہی ہے لوگ ٹوارز مور آف میک اپ جا رہے ہیں مور ٹوارز فاس فوڈ جا رہے ہیں تو لوگ کی بدلاوٹ جو ایسی آ رہی ہے اس حساب سے سکن کی دشا بھی بدلتی جا رہی ہے جیسے اب زیادہ لوگ پہلے اویل لگاتے تھے کوکنٹ اویل لگاتے تھے نیچرل ہرپز یوز کیا جاتے تھا اب زیادہ پرفیوم سوپ پہ یوز کرتے ہیں فرگرنس والے کریمز یوز کرنا چاہتے ہیں سو دات از تیکنگ ٹوارز زیادہ تر ان کو اگزیما ایٹوپک ڈرماتائیٹیز ایلرڈیز کی طرف لے کے جا رہا ہے سو ایٹ از ویری امپورٹن جو ہمارا سب سے بڑا آرگن ہے جو ہمارا ایک بیریئر کریم کی طرح کام کرتا ہے مطلع ایک رکشہ کوج کی طرح کام کرتا ہے جسے جو بہار کے پیلیوشن سے سٹریس لیول ہے وہ سب ہماری سکن کو ایفیکٹ نہ کرے اگر ہمارا بیریئر ٹھیک رہے گا اس کا مویسٹر ٹھیک رہے گا تو کوئی بھی چیز اتنا زیادہ سکن کو نئی ایفیکٹ کرے گا جیسے لوگ آج کل سٹریس میں ہوتے ہیں زیادہ خجلاتے ہیں ذرا سی خجلی کرنے پر ان کو سٹینشن اور بڑھ جاتا ہے اور خجلی کرنے کا من کرتا ہے اس سے ان کا ایکزیما ڈرماتائیٹس جیسی کنیشن اور بڑھ جاتی ہے ایون ہم نے دیکھا ہے سوری آسز جیسی پرابم انواریمنٹل کنڈیشن کی وجہ سے ونٹرز میں زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں دیشوڈ ریلائز پیپل کو زیادہ مویسٹرائزر ونٹرز میں لگانے چاہیے ایسے ہی ان کو اپنا روٹین فالو کرنا چاہیے ایون سوپس بھی زیادہ فرگرنس والے نہیں ہونے چاہیے سو ہمیں ڈیلی روٹین میں جن کا زیادہ سکھا رہتا ہے ان کو کچھ اویلز بھی ووٹر میں ڈال کے اسے نھا لینا چاہیے اور سیرمائیٹس والے سوپس یوز کرنا چاہیے مویسٹرائزر لگانا چاہیے اسے ایک سکن بیریار بن جاتا ہے ایون فیس کے لیے سب سے پہلے ایک انٹ آکسر لگانا چاہیے گوڑ فیس واش یوز کرنا چاہیے یا فیس واش بھی ہم تین طریقہ سے ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں جیسے ڈرائی سکن ہے سو زیادہ مویسٹرائزنگ فیس واش ہونا چاہیے کامبینیشن سکن ہے تو وہ فوم والا یوز بھی کر سکتے ہیں جیل والا بھی یوز کر سکتے ہیں جیس کا اویلی سکن ہے وہ فوم والا یوز کرے دین ایک مویسٹرائزر لگائیے ایک انٹ آکسر لگائیے اور جس سے آپ سے اتنا پلیوٹیڈ انوائیمنٹ ہو رہا ہے اس لئے بہت امپورٹن ہے کہ ہمیں ایک سنسکرین اپنے سارے ایک سپوزی ایریاس پہ سنسکرین ضرور لگانا چاہیے اس سے ہماری پیگمنٹیشن کی پروبنی جیسے آج کل ملازمہ لیڈیز کو زیادہ ہو رہا ہے ایون مین کو بھی زیادہ ہو رہا ہے سو وی شوٹ اپلائے سنسکرین لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ سنسکرین صرف تین گھنٹے کے لئے کام کرتا ہے سو ہمیں تین گھنٹے بار درپیٹ کرنا چاہیے وچھ اس کوئیٹ ٹربلسوم فور ورکنگ پیپل بٹ دیکن کیری جیسے ایک سینسی بیو ووٹر جیسے ایک مائسلر ووٹر ایک ہیلنگ ووٹر کا کام کرتا ہے اس سے کلین کر کے سنسکرین دوبارہ لگا لے جس طریقے سے بھی آپ نے بات کی ہے کہ پروڈیکٹ کی ار میں بات کروں مارکٹ میں اتنے سارے پروڈیکٹ آتے ہیں اس میں لوگ نہیں سمجھ باتے ہیں کہ ہماری سکن کی حساب سے جیسے بھی آپ نے تین کٹیگری سکن کی بھی بتائی ہیں کہ کون کون سا موسٹرائزر ہم لگا سکتے ہیں لیکن آج کے سمیے کے بگیاپن کی میں بات کروں تمہاں بگیاپن آتے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے آخر کار میں بلکل کوشش کروں گے کہ آپ اس چیز کو بتائیں کہ اس طریقے سے بچ سکیں جیسے ہمیں جو الرجی پروڈ سکن ہے ان میں مور آف اوٹ میل پرڈکٹ لیوز کرنے چاہیے دے آر لیس فرگرنس ریدھر دے آف نو فرگرنس کوئی ان میں سمیل نہیں ہوتی زیادہ مویسٹرائزنگ کپیسٹی ہوتی ہے ہمارا ایک اچھا بیریر کی طرح کام کرتا ہے کچھ بھی چیز ہمیں زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اور ہمارا مویسٹر مینٹین ہونے کی وجہ سے اس میں ایرٹیشن پروپرٹی کم ہو جاتی ہے جیسے کوئی پلیوشن بھی ہو یا ڈس بھی ہو سکن کو ایفیکٹ نہیں کرتا ہے تو شریر پہ سب سے پہلے وہ لگانا چاہیے فرم ٹاپ ٹو بارٹن میں اسپیشلی کنڈیشنز لیکھ اٹوپک ڈرمٹائیٹس اگزیما سوریازز ایرٹین کنٹاک ڈرمٹائیٹس کیونکہ کچھن میں جیسے عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کو ریلائز نہیں ہوتا ان کو مویسٹرائزر پہلے لگانا چاہیے کچھن کے کارٹن گلوز پہننے چاہیے اور پھر اپنا ڈیلی روٹین کا مورننگ کام شروع کرنا چاہیے سو ٹرائی ٹو یوز فرگرنس فری مویسٹرائزر جس میں اوٹ میل ہو چاہے اس میں سمیل نہیں ہوتی پر پھر بھی آپ کے شریر کے لئے بہت سوست رہتا ہے اگر میں بات کروں جس طریقے سے آپ نے ابھی بتایا کہ مویسٹرائزر لیکن اگر میں بیماریوں کی بات کروں اسکن میں سب سے زیادہ کون کون سے بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں سکن میں آج کل جیسے سب سے زیادہ یوتفول ایج میں تو ہمیں آکنی دکھتی ہے اس سے بھی چھوٹے بچوں میں جیسے آج کل اٹوپک ڈرمٹائٹس بہت کامن ہوتے جا رہا ہے کیونکہ جتنا پلیوٹیڈ اور ڈسٹ والا انوائمنٹ ہو رہا ہے اور ساری مدرز بیزی رہتی ہیں اپنے کام میں وہ ریلائز نہیں کرتی ہیں ان کے بچوں کو مویسٹرائزر کی ضرورت پڑتی ہے سو وہ کوئی بھی پروڈکٹس یوز کر لیتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں پر پر ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں مویسٹرائزز اٹوپک ڈرمٹائٹس والا الگ ہوتا ہے وہ یوز کرنا چاہیے اور ایونی ایوٹفول سٹیج میں جیسے آکنی ہوتی ہے تو ہمیں آئل کنٹرولنگ مویسٹرائزز یوز کرنا چاہیے ان مویسٹرائززز مور آف ایلو ویرہ جل ہوتے ہیں سو دیٹھل کنٹرول یوز کرنا چاہیے اور فرکوینسی آف آکنی ویل آلسو بھی لیس اور جیسے ایجڈ سکن میں یا سنائل ایج میں اوڈ ایج میں مویسٹرائززز کی کپیسٹی کم ہو جاتی ہے تو ہمیں مویسٹرائززز تب تو ضرور لگانا چاہیے رہذا دو باری لگانا چاہیے ان دنوں کے اگر میں بات کروں کہتے ہیں کہ پیگمنٹیشن کی جو پروبلم ہے یا سنون کی جو پروبلم ہے وہ جاتی نہیں ہے 99% میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے حساب سے ریپیٹ ہوتی ہے تو آخرکار کیا وہ جڑ سے ختم ہو پائے گا اگر ہم صحیح ٹیٹمنٹ لے صحیح بات ہے یہ جو پیگمنٹیشن ہے کیونکہ وہ ایسا کچھ نہیں بیماری ہے کیونکہ کچھ مہینوں کے لیے کیونکہ لوگوں کو ریلائز نہیں ہوتا کہ سنسکرین ہے ایسی چیز ہے جو ان کو لائف لانگ یوز کرنی ہے اور سنسکرین ہمیں وہ نہیں یوز کرنی ہے جو ایسی ایڈز میں پبلش ہوتی ہے ویشوڈ یوز پروپرلی ریکمینڈ بائی در ڈاکٹر اور سنسکرین کا آسر زیادہ تر تین سے چار گھنٹے تک رہتا ہے سو ویشوڈ ری اپلائی سنسکرین اور سنسکرین شوڈ بی اپلائید 15 منٹس پرائے تو سن ایکسپوزر سوڈی ایسی ویشوڈ بی اپلائی در ڈاکٹر سنسکرین اور سنسکرین لوگ میک اپ کو آج کل زیادہ پریفر کرتے ہیں سنسکرین ایف میک اپ ریکوائید فر کاموفلیج ویشوڈ یوز کرنی سنسکرین ویشوڈ ایزیلی اویلی بل میکیل مارکت بات کریں لیزر ٹیٹمنٹ کیونکہ آج کل میں بات کروں تو کچھ لوگ لیزر ٹیٹمنٹ کی طرف زیادہ اگریس ہے انہیں لگتا ہے کہ جلدی سے اگر ہمیں کسی چیز سے چھٹکا رہا پانا ہے تو لیزر ٹیٹمنٹ کرایئے تو آپ کیا کہتے ہیں کتنا اثر دار لیزر ٹیٹمنٹ رہتا ہے لیزر یس میں کہوں گے کافی ڈیپ اینڈ تک جاتا ہے پیگمنٹیشن کے معاملے میں یس وی کن گو اہیڈ ویڈ لیزر پر ان ایکسٹریم cases first we should realize people کی لوگ کو realize کرانا چاہے کی sunscreen اور باکی daily routine کتنا important ہے وہ اس کے ساتھ میں جتنا حد تک pigmentation کام ہو سکتا ہے اچھی بات ہے then we should follow certain categories of lasers like fractional co2 can be used پل lasers can be used q-stitch laser کافی کام کر رہا ہے that carbon peel is best these are the products which can decrease pigmentation کو damage karta ہے and flow out کر دیتا ہے through body سے but it is always having a tendency to come back so we should continue the daily routine of application of sunscreen and a lightening agent daily and also free radicals can be deposited so it is very important that we should protect our skin from like wearing sunglasses or even umbrellas that is very important the lightning antoxid is very important antoxid daily like skin pere laga saktay this is sunscreen se pahele vitamin c laga saktay tyrodine tranexamic acid laga saktay oral antoxid are very important even in our diet are antoxid which is our fruits so it is very important to have to have a good healthy diet so it is very important that we eat regular green life vegetables diet proper so stress come lay hereditary part we cannot eliminate but we can eliminate by doing fillers which are little and yes of course we need to eat antoxid antoxid but the allergy because the allergy starts to get all the things of allergy is very more the the allergy of the is fungus type of skin is more than the thing is the the problem is the other of جنے کو فنگل کی انفیکشن ہوتی ہے so it is very important کیونکہ ہم جسے سویٹ کرتے ہیں دلی کی اتنی گرمی میں پسینے آتے ہیں تو یہ انوائیمنٹ میں ہم سویٹ کرتے ہیں تو فنگل سنسٹو گروہ and فنگل سنٹو گروہ is in the air ایک جنے سے دوسری جنے پہ جاتا ہے so ہم اپنا دھیان رکھیں بائی اپلیکیشن اپنے انٹی فنگل پاوڈر اپلائے کریں اگر فنگل سوا ہوا ہے تو اس کی میڈیسن ضرور اپلائے کریں اور ضرور کھائیں جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے اور اس کو جلدی نہیں چھوڑے بلکہ ایک مہینہ beyond the complete disappearance جب وہ پورا گائب ہو گیا ہے اس کے بھی ایک مہینے beyond تک use کرنا چاہے اور کسی بھی انسان کو دو باری کپڑا ضرور بننا چاہے کیونکہ پسینے سے بھی یہ فنگل انفیکشن بڑھتا ہے جس طرح سے اگر بات کریں سکن پر ابھی گرمی کا موسم ہے تو کہیں نہ کہیں جو blackness آتی ہے جو dullness ہمارے face پر نظر آتی ہے اس سے کس طریقے سے بچے سکن پر جو یہ dullness آتی ہے بکوز لوگ ریلائز نہیں ہوتے ہمیں tanning بھی ہو جاتی ہے کیونکہ sunscreen کا اثر اگر کوئی sunscreen بھی لگاتا ہو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں tanning ہو گئی ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں dust لگ جاتا ہے سو ہمیں wash کرنا چاہیے اپنا face 3-4 گھنٹے بعد اور کوئی micellar water it's a healing water وہ apply کرنا چاہیے and then sunscreen apply کرنا چاہیے and toxin لگانے چاہیے جیسے vitamin c ہے tranexamic acid جو fairness lotion ہے glutea thion کھانا چاہیے اب تو لوگ glutea thion کے injection لگاتے ہیں وہ لگوانا چاہیے so it is very good as a de-tanning agent sometime ہم de-tanning face mask بھی لگاتے ہیں جو ہفتے میں 2-3 بار ہی اچھ رہتے ہیں اور lightning agent بہت ضرور ہی ہوتا ہے جسے kojik اور glycolic acid is very good and retinol یہ retinol مدد کرے گا پرانی dead damage tissue کو remove کرنے میں اور نئی توشہ بنانے میں جو ایک ایج کے بعد نہیں بنتی ہے اس لئے ہماری توشہ اور کالی لگنے لگ جاتی ہے بیکل ابھی جس طریقے سے آپ نے skin کی بات کی کہ جو پہلی layer ہوتی ہے وہ بہت important ہوتی ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو کس طریقے سے اس کا خیال رکھیں تاکہ جو باقی کی layer ہے وہ سرکشت رہ سکیں دیکھیں ہم پہلی layer کے لئے یہ اور ضرور کر سکتے ہیں اس کو اور strengthen بنا سکتے ہیں اور glowy look کر سکتے ہیں by eating certain antioxids جیسے vitamin c ہو گیا gluta thion ہو گیا tranexabic acid ہو گیا and antioxids ہوتے ہیں جو free radical کی طرح ہمیں damage نہ کرے اور sunscreen لگا کے and کچھ procedures آج کل کافی اچھے آئے ہیں جیسے ہم lasers ہوتے ہیں جس میں dead tissue exfoliate کر دیتے ہیں نئی tissue بناتے ہیں which looks more glowy جیسے اس پہ میزو therapy کر کے more glowy product ہو جاتا ہے بلکل بات اس دوران کریں کیونکہ دیکھیں تمام طریقے دکھتے تو ہماری skin میں آتی ہیں لیکن خان پین کی اگر بات کی جائے تو جو fruits ہوتے ہیں ان کا ایک الگی مہت پہ ہوتا ہے اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی آپ daily fruits لیتے ہیں لیکن جس طریقے سے stress لیتے ہیں اس کا بھی کہیں نہ کہیں اثر ہماری skin پر نظر آتا ہے میں بلکل چاہوں گے کہ اس سمیں گرمی میں کونکون سے ایسے fruits کھائیں تاکہ جو skin ہے وہ glow کر سکے گرمی میں اور otherwise بھی سب سے important ہمارے پاس ہوتے ہیں citrus fruits جس میں maximum quantity of vitamin c ہوتا ہے so we should eat more of citrus fruits جس سے ایک تو ہمارا vitamin c level body کا بھی بڑھ جائے گا جو صرف skin کے لیے نہیں overall ہی ہماری immunity کے لیے بھی بہت اچھا جاتا ہے اور جیسے کبھی تھکے وے ہوتے ہیں تو ہمیں کوکمبر پپایا یا واتر میلن کا پیک بنا کے بھی لگانا چاہیے تو جس سے ہماری ساری tiredness دن کی وہ بھی اتر جاتی ہے it gives you a more glowy look بلکل کہتے ہیں exercise اگر آپ کرتے ہیں تو exercise کا اثر آپ کے پورے شریر پر نظر آتا ہے خاص کر کے meditation کی بات کروں تو وہ آپ کی کروں اس کا کس طریقے سے اثر ہماری سکین پر نظر آئے گا exercise yes of course it gives a very positive outlook وہ ہماری اور ایک positive aura بنا دیتا ہے جس سے انسان خوش رہتا ہے so it is very important کہ ہمیں ہر روز یوگا ضرور کرنے چاہیے بریدن exercise کرنے چاہیے جس سے بھی ہماری free radical deposition تھوڑا کم ہو سکتا ہے ہماری pigmentation ہمیں under eye dark circle ہمیں تھوڑے لگ سکتا ہے کہ کنٹرول ہو گئے ہے so it is very important but this and moreover facial exercises are very good for face lift procedure like HIFO also otherwise we can do as a procedure which is done as a process of face lifting thing یہ تو ہوئی face کی بات کریں nails کی کیونکہ شریر کے جتنے بھی انگ ہیں بہت ہی مہت پون ہوتے ہیں اور ہر چیز کی صاف صفائی کی بات کریں تو وہ بہت ضروری ہوتے ہیں بات کروں nails کی کیونکہ جس طرحیقے سے دیکھا جاتا ہے کی بیماری کا اثر کہیں نیلز میں بھی نظر آتا ہے نیلز ٹوٹنے لگتے ہیں بے وجہ یا ایسی جگہ سے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں یا پیلے پڑ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں اس کے لئے آخر کیا ہمارا نیوٹریشن لیول پور ہو جیس آئرین ویٹیمن ڈی بی ٹویل ہیموگلو بین یہ سب کم ہو تو ہمارے نیل ٹوٹنے لگیں گے پر کئیوں کے پری ڈی ڈی نیل گروت اتی نہیں ہوتی ہے ان کو نہیں چند ہ کرنی چاہ بٹ ایس وومن میں زہاد آئرین بی ٹویل ہیموگلو بین کیلشم ویٹیمن ڈی ان سب کا چیک ضرور کرانا چاہیے اور ان کی ڈی پوری کرنی چاہیے اور نیل میں فنگل انفیکشن کا ضرور کنٹرول کرنا چاہیے آدھوائز اس میں سالو لگ جاتا ہے کنٹرول کرنے میں ابھی آپ جس میں فنگل انفیکشن کی چانسز زیادہ ہوتا ہے اور چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں تو ایک جنے سے دوسرے جنے فنگل انفیکشن پرانسمنٹ ہو جاتا ہے تو اگر ایک نیل بھی انفیکشن ہو وی شوڈ آلویز شو ایٹ ڈو ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کو دکھا کہ فنگل انفیکشن کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے بلکل کہتے ہیں کہ جب سکن کی سمسیہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے ٹیسٹ کی میں بات کروں تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو کس طریقے سے بلڈ ٹیسٹ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں کون کون سی آئیرن اور بیٹویل کی کمی کی ویجے سے بھی ایسا لگ دیتا ہے جیسے ملازمہ پگمنٹیشن کی پرابم ہو جبکہ وہ ڈیفیشنسی اگر ہم پوری کر دے تو وہ پگمنٹیشن بھی جا سکتا ہے اور پی سی اوڈ اگر ہو اگر جیسے وومن کو پی سی کرنا چاہیے اس کا بلڈ تیس ضرور ہو نا چاہیے بلکل آج کی میں بات کروں تو کچھ لوگوں کا یہ بھی رہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آ کر کچھ بھی سکن کی پرابلم ہوتی ہے بیوٹیشن کے پاس جاتے ہیں کچھ ایسے پروڈیکٹ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ جا کے سیڈ ایفیکٹ ضرور دکھاتے ہیں ہماری سکن میں تو ان کے لئے کیا کچھ کہیں گی آہ یس میں یہ ضرور کہوں گے ڈاکٹر کو تھوڑا وشواس کرنا چاہیے بیوٹی کیر زرہ کم کرنا چاہیے دوائیاں تھوڑا کھانی چاہیے جس پرکار ڈاکٹر ایڈوائز کرے صرف سنتھٹک پروڈکٹ سے پورا ٹھیک نہیں ہو جائے گا وہ چیز پوری زندگی نہیں فالو کر سکتے ریدہ وہ آرٹیفیشل نیلز لگا کے بھی نیل ڈیمیج ہو جاتا ہے کریٹن ٹریٹمنٹ کرا کے بھی ہیر فال ہو جاتا ہے فیشل پہ میک اپ کرا کے بھی ایجنگ زیادہ ہو جاتا ہے اور ایکنی شروع ہو جاتا ہے سو ہمیں پروپر ایسا ایڈوائز لینا چاہیے ڈاکٹر سے جس سے ہم اپنا بینہ میک اپ سے بڑا اچھا سکین کیاری کر سکے اور بال اچھے رکھ سکے بائی فولنگ سرٹن لوشن سرم اور اپنے نیل کو ہیل دی رکھنا چاہیے ان کا دھیان رکھ بلکل یہ بات تو ہوئی میڈیشن کی کیونکہ میڈیکل کے طور پر میں بات کروں اگر ہماری جو رسوی ہوتی ہے وہ بہت ساری جڑی بوٹیوں سے بھری ہوتی ہے میں پتا بھی نہیں ہوتا اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے جنہیں سٹارٹنگ میں کچھ ایسی پروبلم ستی ہیں تو وہ کس طریقے سے گھر میں بھی چیز کر سکے تاکی وہ چیز کو آگے نہ بڑھا سکیں کیونکہ سے سکتے ہیں جس طریقے سے ابھی تو یہ سکن کی بات ہو ہی میں بالوں کی اگر بات کروں کیونکہ ڈینڈرف کی سمسیہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں ہی رہتی ہے لیکن وہ گرمیوں میں بھی نظر آتی ہے پسینے کی وجہ سے بھلے ہی وہ ہمیں نظر نیا لیکن ڈینڈرف کی سمسیہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جاری وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ڈینڈرف کی اس لئے سمسیہ بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ زیادہ ایسے سرمز یوز کر رہے ہیں جو ایسے ایڈوائز نہیں ہے اگر ڈینڈرف میں زیادہ ہے تو مستر ڈوائل مستر ڈوائل میں رہے دن کوکنٹ ڈوائل اتنا نہیں لگانا چاہیے مستر ڈوائل کو ہمیں پریفر کرنا چاہیے بات اگر بچوں کی کریں کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو بچوں میں ریسیز کی سمسیہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچے باہر کھیلتے بھی ہیں تو ان کو ہم کی طریقے سے دھیان رکھیں بچوں کی سکن کا بچوں کی سکن میں زیادہ اگر ہم موائسٹرائزر پہلی لگا ہوگا تو زیادہ ان کو پلیوٹن ستہا ایفیکٹ نہیں کرے گا بٹ وی شوڈ میک شور وی شوڈ کلین دیم آؤٹ از سون اس پوسیبل زیادہ ان کے سرمز وہ مور آف ملکی موائسٹرائزنگ بیس واش ہونے چاہیے زیادہ ہارڈ واش نہیں یوز کرنے چاہیے ہینڈ پہ زیادہ سانٹائزر نہیں یوز کرنے چاہیے اس سے بھی ایریٹن ڈرمٹائیٹس کے ساتھ بچے گھر پہ آتے ہیں بلکل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سمسیہ اسکن میں ہوتی ہیں وہ کہیں مہیں دکھنی شروع ہو گئی ہے we should capture that fact کیونکہ اتنا pollution ہمارے ہو رہا ہے so we should apply sunscreen very regularly کوئی بھی abnormal growth آپ کو دکھ رہی ہے جس کا size abnormally بڑھتا جا رہا ہے جس skin پہ کچھ black color لٹکا وائی black mole ہم سوچ رہے اتنے سال بڑھتا جا رہا ہے تو ہم امیڈیٹلی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اس کے بائپسی اس کو نکلوا دینا چاہیے کیونکہ squamous cell carcinoma basal cell carcinoma جو ہم سوچ رہے بس کالی بوند ہے بر ایسا نہیں ہے اس کے بائپسی کرانی چاہیے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اگر میں شروعاتی لکشنوں کی بات کروں کہ کس طریقے سے skin cancer کے لکشن ہیں وہ نظر آتے شروعاتی طور پر ایک abnormal pigmentation جو اگدم سے آگئی ہو یا اگدم بڑھ رہی ہو سائز میں اور control نہیں ہو یا کوئی hard mass feel ہو رہا ہو تو we should definitely show it ڈاکٹر ہمیں جا کے کلینک میں دکھانا چاہیے اس کا علاج کرانا چاہیے اگر میں اس کے ٹیسٹ کی بات کروں کیونکہ کینسر کا نام سنتے ہی لوگوں کے ہوا ہی اڑ جاتے ہیں کی چاہے وہ skin cancer ہو یا کوئی بھی ہو میں skin cancer کی جاج کی بات کروں تو کس طرح کیسے ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے بائیپسی کرانے چاہیے وہ ماس کیا ہے وہ پتا چلنا چاہیے and fine needle aspiration cytology یہ FNAC ضرور کرانا چاہیے وہ ڈاکٹر بائیپسی کے جاج کے بات کرتے ہیں دیکھنے کے لئے کس پرکار کے سیل ہوں گے مارکیٹ میں اتنے پروڈیکٹ آتے ہیں لوگ آویر نہیں رہتے ہیں جو بھی دکھاتے ہیں ٹی بی میں یا کسی بھی بگیاپن میں دکھاتے ہیں لوگ اس کی طرف جاتے ہیں لیکن کیا ان پروڈیکٹ کا اثر بھی سکن کینسر کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے جیسے آج کل زیادہ اٹریکٹر پروڈکٹ کلر فول پروڈکٹ فریگرنس والے پروڈکٹ یوز ہو رہے ہیں پر لوگ کو ریلائز نہیں ہو رہا وہ نام تو جیسے نورمل رکھ دیتے ہیں جیسے کیرٹن رکھ دیتے ہیں پر وہ خود ریلائز نہیں کرتے جو لگا رہا ہوتا ہے خود کا مو کور رکھتے اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے اپنی پروٹیکشن کرتا ہے پر جس کے اوپر لگا رہا ہے وہ اس کے بالوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے اس کا کتنا ہیر فول ہوگا سو وہ ہم بینا ریلائز کے ہم اپنے شریر پہ لگوا لیتے ہیں سو ہمیں شور رہنا چاہیے کہ اتنے فریگرنس والے پروڈاکٹس اتنے سنتیٹک پروڈاکٹ جو دکھنے میں اتنا سندر لگے پر وہ اتنے زیادہ پروف نہیں ہوتے اتنے زیادہ صحتمت نہیں ہوتے ہمارے شریر کے لیے جس طرح سے ابھی آپ نے بتائی کیونکہ لوگوں کا یہ رہتا کہ میں مہلاو کی بات کروں تو ان کا یہ رہت کہ کوئی بھی ہمیں ٹیٹمنٹ ملے بہت ہمارے بال سموث ہو جائے اور لگاتار ہم جو ہمارے پروڈاکٹ جسے سٹریٹنر ہوئے یہ کیا ان سب کا اثر ہماری سکین پر پڑتا ہے yes اگر ہم ہر روز ہی ہیٹ اپلائے کریں گے اپنے ہیر پہ جو ہمارا نیچرل ہیر کا ٹرین ہے جس کی سٹریٹن نہیں ہے جس کے کرلی ہیں we شوڈ کی پڑت وی می بھی سم سرم جو سرم ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا جسے کچھ لیو آن کنڈیشنر ہوتے ہیں جو اپنے ہیر کو ملائم رکھتے ہیں سٹریٹن رکھتے ہیں بلکہ تھکنس بڑھاتے ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے چاہے than going for keratin therapy ہمارے ہیر بلکل پیرلائز سٹریٹ ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو لگتا ہے کی وہ کمپاؤن سے ہو گیا ان وہ خوش رہتے ہیں پر یس افکوس اس سے بعد میں ان کے ہیر فال زیادہ شروع جاتے ہیں جسے ہم آج کل ہم مدد کر رہے جلدی ان کا with میزو تیرپی میزو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو چھوٹی سی نیڈل سے ہم ان کے ڈائریکلی ہیر کے روٹس پہ ڈال پاتے ہیں پی آر پی سٹیم سیلز ان کے خود سٹیم سیلز ان کی مدد کر پاتے بائی ڈروائنگ نیو ہیرز نیو ہیرز بھی اگا سکتے ہیں بارڈ ایریاز میں اب بلکل چاہوں گے کہ آپ ہمارے درشکوں کو بتائی آخر کار اس کا ٹیٹمنٹ کس طریقے سے آگے چلتا ہے پی آپ کھوڑی بلڈ سے ڈرائی پلاسما سیلز ہوتے ہیں جو ہم سینٹریفیوز کر کے نکالتے ہیں اور سٹاٹ آپ کے بالوں میں لگاتے ہے تو ایس بلکل فریش تیرپی ہم ڈائریک لی آپ کے بالوں میں وہ نیو سیلز ڈال کے وہاں پر نیو ہیر اگھانی کوشش کرتے ہیں that is quite 70% approved and with میزو پین یا پھر درما نیڈلنگ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے even ہم ہیر ٹرانس پلانٹ کے ساتھ بھی پی آر پی تیرپی کر رہے صرف سر پہ ہی نہیں آج کل یہ پلازما صرف فیس پہ بھی انجیٹ کیا جا رہے جیسے فیلرز ہمیں وہ جو آنٹی ایجنگ پروسس ہوتا ہے اس کی جگہ ہم پی آر پی ڈال رہے جسے آپ کی لائنز اور جھوریا اور ایون اوپن پورز تک ریڈیوز ہو رہے ہے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پی آر پی کراتے ہیں اس کے سیڈ ایفیٹ زیادہ ہوتے ہیں آنے والے سمیہ میں جس طریقے سے لوگ جیادہ آویر نہیں ہوتے میں چاہوں گے آپ بلکل آویر بتائیے کی کس طریقے سے لوگ آویر ہوں تاکی پی آر پی کرانے سے پہلے زیادہ ان کی من میں تمام طریقے سوال نہ ہو پی آر پی کے لئے لوگ بلکل بے چندت رہے کیونکہ ان کا خود کا ہی بلڈ سیلز ہے بلکی اس پہ ان کو کو نہیں بلکی ڈاکٹر کو نقصان ہو سکتا ہے اگر HIV ہو تو پلازما سیلز تو خود پیشن پہ ڈالے جاتے ہے اس سے ان کی لائنز بھی کم ہوتی ہے پور لائنز بھی کم ہوتی ہے اور انسٹین ٹھے بھی ہوتا ہے اور اس میں کچھ خاص خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے اگر پی آر پی کوئی کراتا رہے پانچ سال تک تو ان کی جھوریہ کافی حد تک کنٹرول رہیں گی آج اس کو ویمپائر فیشل تک بولتے ہیں بلکل میں آخری میں یہ جرور چاہوں گے کہ آپ ہمارے درشکوں کو کوچھ ایسے ٹپس بتائیے تاکہ وہ گھر بیٹھے اپنی جو سکن ہے اس کو ہیلدی رکھیں سو بس ایک ڈیلی اور نائیٹ شیڈیول میں ضرور بولنا چاہوں گے بنائے رہے جیسے صبح اوٹ اپنا جنٹل فیس واش بنائے رکھیں فیس واش بھی فوم فیس واش یا سیرمائیٹ بیس فیس واش بنائے اس کے بعد ایک انٹ اوکس ضرور رکھیں تاکہ پورے دن کے پلیوشن سے دور رہے اس کے بعد ایک موائسٹرائزر ایک اچھا ضرور لگائیں چاہے وہ جیل بیس ہو مور آف کریم بیس ہو اور ایک سنسکرین ضرور لگائیں ساتھ میں رات کی جو شیڈیول ہوتی ہے جس انٹی ایجنگ یا ہیلورون ایک ثیرپی یا موائسٹرائزر ضرور فالو کریں اور انٹ اوکس ار اوکلی ایمپورٹن یا گلوٹا جس ہم سیسٹمیکلی ایز ویل ایز ٹاپکلی دونوں طریقے سے پورے ہلدی رہیں گے اور یس اف کورس نیوٹریشنل ڈائیڈ وید جیوز گرین لیف ویجیٹیبل ڈال ڈال بہب دوش شکریہ رکٹر شیوالی آپ ہمارے ساتھ جوڑی اور ہمارے درشکوں کو تمام طریقی باتیں آپ نے سکن سے جوڑی بتائیں کیس طریقے سے وہ سمسیہ سے جو نزاد پاس سکیں آپ کا بہب دور شکریہ تو آج ہم نے اپنے کارکرم میں آپ کو تیوچا کے بارے میں بتائیں کی آپ کوشش کیجئے جو جو جتنے پروڈیکٹ ہمارے بازار میں ملتے ہیں اس کو صحیح اور اس کو دیکھ کے استعمال کر دکٹر کی رائے ضرور لیجئے گا کیونکہ اگر آپ بینہ دکٹر کی اپنی سکین پر کچھ بھی لگاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے حام فل ہو سکتی ہے تو جس طرح گے تمسکار